محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین سمہ الصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سر و مبلغ رسالاتی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا اللہ و اہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فیہا ذہ الساعت و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارض کا توعا و تمتعہو فیہا طویلا بحق محمد و آلہ الطاہرین ہم آباد قال الحسین علیہ السلام الموت خیر من رکوب العار والعار خیر من دخول النار قوسی کم و نفسی بے تقواللہ عزیزان قطب اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقویل آہی کے وسیعت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا و اندعالم یہ تقویہ ہم سب کو عنایت فرمائے عزیزان ہماری باس اور گفتگو عزتِ حسینی کے جو نحزتِ حسینی میں جو اہم ترین پیغام اور جو چیز حضرتِ ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنی اس قیام میں ہم سب کو عنایت فرمائی اور وہ عزت اور حریت ہے کہ جو اس واقعہ آشورہ میں اور قیامِ حسینی میں موجود ہے کہ فرمایا کہ میں زلت کو ہرگز قبول نہیں کروں گا اور عزت کی موت میرے نزدیک زلت کی زندگی سے بہتر ہے اور میں عزت کی موت کو زلت کی زندگی پر ترجید ہوں گا الموت خیر من رکوب العار کہ موت بہتر ہے ننگ و آر سے اور زلت سے موت بہتر ہے والعار خیر من دخول النار لہذا زلت کے مقابل میں عزت قرار پاتی ہے اور قرآنِ کریم نے جس طرح کے بیان فرمایا سورہ منافقون وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اور یہ منافقین کو اس کا علم نہیں ادراک نہیں کہ عزت خدا کی خدا کی جانب سے اور خدا کی لیے ہے رسولِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیرِ صافی جل نمبر چار اور اسی طرح بیہار جل نمبر اٹھ سٹھ میں فرمایا کہ خدا بند عالم کے کہ یہ حدیثِ قدسی کے وہ الفاظ ہیں فرمایا فرمایا کہ میں عزیز ہوں خدا بند عالم فرماتا ہے کہ میں عزیز ہوں انالعزیز فمن اراد عزت دارین اور جو دونوں جہانوں کی عزت چاہتا ہے فرمایا فَلْ يُطِعِ الْعَزِيز تو پھر وہ عزیز کی اطاعت کرے خدا بند عالم عزیز ہے اس کی اطاعت کرے رسولِ خدا عزیز ہیں ان کی اطاعت کیجئے اہلِ بیت عزیز ہیں ان کی اطاعت کیجئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عزت جاہ وہ جو مالِ دنیا میں ہے ظاہری چیزوں میں ہے اولاد میں ہے جس کی اولاد زیادہ ہے وہ زیادہ عزیز ہے اور یہ وہ تفکرات جو مشرقین مکہ میں موجود تھے کہ جو مال کے لحاظ سے قوی ہو اور جو اولاد جس کی قسرت سے ہو تو اس کو عزیز شمار کیا جاتا تھا کہ آپ اس وہ قرآن کی اس داستان کو اور اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ کحف آئے نمبر بتیس سے لے کر آگے چند آیات ہیں جس میں خداوند عالم نے اس قصے کو بیان فرمایا کہ فرمایا کہ اے رسول ان لوگوں کو ان دو لوگوں ان دو آدمیوں کی کی بات اور قصہ جو ہے وہ بیان کریں کہ دو افراد جن میں سے خداوند عالم نے ایک کو دو باغ انعیت کیے دو باغ دیئے اور وہ دونوں باغ درختوں سے انگوروں کی بیلوں سے بھرے ہوئے تھے اور جن پر انگور لدے ہوئے تھے اور باغ کی چاروں طرف خجوریں خجوروں کی درخت تھے اور اس باغ کے درمیان میں وہ پانی کے نالے اور چھوٹی چھوٹی نہریں جاری تھی اور کھیتی باڑی اس کے اندر تھی کہ وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ کہ اے رسول ان سے دو آدمیوں کی اس مثال کو بیان فرمائے کہ لِعَهَدِهِمَا جَنَّتَيْن جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انعیت کیے مِنْ آنَابِن کہ انگوروں کے دو باغ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِن اور ان دونوں باغوں کو ہم نے خجوروں کی درختوں سے وہ درخت بار لگا دی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَ اور ہم نے ان دو باغوں کے درمیان کھیتی باڑی ایجاد کی اور پھر فرمایا قِلْتَ الْجَنَّتَيْن آتَتْ اُقُولَهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْعَ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا بہت زیادہ پھلدار یہ باغ تھے وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْعَ اور زرع بھی کمی نہیں کی وَفَجَّرْنَا خِلَا لَهُمَا نَحَرَ اور ان کے درمیان ہم نے نہریں جاری کی وَقَانَ لَهُ سَمَرٌ اور اور اسے پھل ملتا رہتا تھا وہ شخص جس کا یہ دو باغ ہم نے دیئے اس کو مسلسل جو ہے وہ پھل اور میوہ ملتا رہتا فَقَالَ لِسَاحِبِهِ جس کو ہم نے یہ دو باغ انعیت کیے تو اس نے دوسرا شخص جس کو خدا نے ایک باغ انعیت کیا تھا تو اس دو باغ والے شخص نے دوسرے سے کہا قَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورِهُ جس کا باغ ایک باغ جو اس کے باغ کے قریب تھا تو وہ کہنے لگا اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَدُّ نَفَرًا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی تم سے زیادہ معزز ہوں عزیز ہوں کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے افراد بھی زیادہ ہیں میری اولاد بھی زیادہ ہے اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَدُّ نَفَرًا افراد کے لحاظ سے بھی میں زیادہ معزز ہوں اور پھر قرآن نے اس قصے کو جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ میرا باغ کبھی نابود ہو اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت برپا ہو قیامت کا انکار اس نے کیا اور یہ میرا باغ ہمیشہ وہ رہنے والا ہے اور میرا خیال نہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور اگر فرض کریں کہ قیامت برپا ہوتی بھی ہو تو قیامت کے دن آخرت میں خداوند عالم مجھے اچھا باغ اور بہتر مقام انعیت کرے گا اس لیے کہ میں دنیا میں مالدار ہوں اور دنیا میں میرے افراد زیادہ ہیں تو قیامت میں بھی خدا بند عالم مجھے وہ اچھے باغ انعیت کرے گا اور مجھے اچھا مقام انعیت کرے گا اس کے ہمسائے میں جو ایک باغ والا شخص تھا موحد تھا تو اس نے جواب دیا کہ کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک متدل مرد بنایا کہ سورہ قحف کی اگلی آیات میں کہ تو اس ذات کا انکار کرتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک متدل مرد بنا دیا اور جب تو باغ میں داخل ہوا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا یہ خدا بند عالم نے تجھے انعیت کیا ہے تم خدا بند عالم کا شکر ادا کرتے اور اگر تجھے وہ اگر تجھے مال اور اولاد میں کم تر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار وہ تجھ سے بہتر مجھے وہ باغ انعیت کرے اور تیرے باغوں کو خدا بند عالم وہ آسمان سے آفت بھیجے اور وہ صاف میدان میں تبدیل ہو جائیں یہ وہ ترجمہ عرض کروں ان آیات کا جو قرآن کریم میں ہے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے اور تم اس کو نکال بھی نہ سکو اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے خدا کا انکار کیا قیامت کا انکار کیا اور یہ باغ ہمیشہ وہ میرے رہنے والے ہیں اور میں عزیز ہوں اس لیے کہ میری افرادی قوت زیادہ ہے لہٰذا میں عزیز ہوں اور عزتدار ہوں تو سرانجام ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور باغ میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پھلوں کو آفت نے آگھیرا اور اس کا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا اور پورا باغ وہ نابود ہو گیا خب اب کیا کر سکتا تھا وہ کفے افسوس ملتا رہا اور یہ کہنے لگا کاش میں خدا کے ساتھ کسی کو شریق قرار نہ دیتا یا لیتنی لم اشرک بربی اہدہ کاش میں خدا کے ساتھ کسی کو شریق قرار نہ دیتا اور پھر خدا بند عالم سورہ کحف کے آئے نمبر ترتالیس میں فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِعَةٌ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَةً اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لئے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا خدا بند عالم کے علاوہ کون ہے جو اس کی مدد کرے لہٰذا مال دولت اور وہ اولاد یہ عزت کا باعث نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے کہ وہ عزیز ہے خدا بند عالم کے نزیر وہ عزتدار ہے جس کے افراد زیادہ ہیں اولاد زیادہ ہے وہ عزتدار ہو تو اگر انسان عزیز ہو جو واقعاً خدا کی نگاہوں میں عزیز ہے تو وہ دشمن اور تابود کے مقابل میں ڈٹ جاتا ہے دشمن اور خدا اور رسول کے دشمن کے مقابل میں ڈٹ جاتا ہے اور اسی طرح اسی لیے وہ دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انسان عزیز کو زلیل کرے اس عزتدار کو زلیل کرے اب قرآن کا وہ دوسرا قصہ ملاحظہ فرمائے کہ جناب حضرت سلیمان اور ملک سبا جناب بلکیس کے اس قصے کو قرآن میں تفصیلاً جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ ہدھد نے آ کر جب خبر دی جناب حضرت سلیمان سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے حاکم ایک عورت ہے ایک خاتون ہے جو ان کے حاکم ہے اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور سورج کو سیدہ کرتے ہیں اور خدا بند عالم کو قبول نہیں کرتے حضرت سلیمان نے ملک سبا کو خط لکھا اور اس خط میں وہ فرمایا کہ تم اور تمہارے قوم وہ خدا پر ایمان لے آؤ اور اگر خدا پر ایمان نہیں لاتے تو جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے تو جب یہ خط ملک سبا تک پہنچتے ہیں تو اس نے اپنے تمام مشاورین کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس قسم کا خط آیا ہے خب تم لوگوں کی کیا رائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حملہ کرنے کے لئے ہمارے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے اور افرادی قوت بھی ہمارے پاس ہے ہم حملہ کرتے ہیں لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہے جو آپ فیصلہ کریں آخری رائے آپ کی ہے تو ملک سبا نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے کیوں سورہ نمل آئے نمبر چونتیس کہ کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں ایک تجھے ایک اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور دوسرا و جعالو عزت اہلہا ازلتا اور جو عزیز ہیں اور جو عزت دار ہیں ان کو زلیل کر دیتے ہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے وہ ہم نے اپنی ملک کو تباہ نہیں کروانا چاہتے اور جو عزیز ہیں ان کو زلیل نہیں کرنا چاہتے لہذا وہ پورا قصہ کے جنب بلکیس جو ہے وہ حضر سلیمان کے پاس آتی ہیں ایمان لے آتی ہیں اور خدا پرست ہو جاتی ہیں امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ خدا کے حضور ارز کرتے ہیں اللہم اعزنی خدایا مجھے لوگوں کی نگاہوں میں عزت انائت فرما اللہم اعزنی لوگوں کی نگاہوں میں عزت انائت فرما البتہ ہم انشاءاللہ عوامل عزت ارز کریں گے جو ہے وہ ایک عامل جو ہے وہ آج ارز کریں گے اور باقی انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کہ عزت کے وہ عوامل کیا ہے انسان کس طرح جو ہے وہ اس عزت الہیہ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے لیکن خداوند عالم سے ہمیشہ دعا جس طرح کی امام فرماتے اللہم اعزنی لیکن خدا کے مقابل میں ہمیشہ انسان متوازے ہو توازوں کی دعا کرے اور جس طرح کے وہ امام زین العابدین کے ایک دوسری دعا میں کہ خدا یا وَذَلِّلْنِي بَيْنَ يَدَئِكَ خدا یا مجھے تو اپنے سامنے زلیل اور متوازے قرار دے خدا کے سامنے متوازے لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کے مدد مقابل عزیز البتہ عزیز کا معنی قطعاً تقبر نہیں ہے تقبر نہیں ہے تقبر اور چیز ہے اور عزت اور چیز ہے کہ لہذا خدا کے حضور اللہم ذَلِّلْنِي بَيْنَ يَدَئِكَ خدا یا تو مجھے اپنے سامنے وہ متوازے کر دے متوازے کر دے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ وصلاب محمد وآلہ وہ دعا جو آہ وہ مسجد کوفہ کی وہ دعا مفاتی الجنان میں موجود ہے اس دعا کو کبھی پڑھیں امیر المومنین وہ عظمت وہ مقام لیکن اور وہ امیر المومنین کا دعویٰ کہ فرمایا کہ سلونی قبل انتف کے دونی کہ مجھ سے پوچھو پوچھو کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ میں آگاہ ہوں سلونی قبل انتف کے دونی مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں وہ یہی امیر المومنین لیکن خدا کے حضور خدا کے حضور اس دعا کو آپ ملاحظہ کریں خدا یا تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں خدا یا کیا عالم کے علاوہ کوئی جاہل پر رحم کر سکتے ہیں خدا یا تو غنی ہے میں فقیر ہوں لرہ تکبیر لرہ رسالت قلیمان نرحیدرین نرحیدرین سلوہ اللہ 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 اور اس جملے کا معنی وہ یہ معنی نہیں ہے کہ الہی انت العالم وانالجاہل خدا یا تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں جو کچھ بھی انسان کے پاس رسول خدا انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے خدا کا عطا کردہ خدا کا عطا کردہ علم لدنی کے مالک ہیں رسول خدا اور اہل بیت لیکن وہ سب کا سب خدا کا عطا کردہ ہے خوب انسان ایک چیز کا علم نہیں ہے اور خدا بند العالم اس کو وہ علم عنایت کرتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا یا اب تو بھی آلم ہے اور میں بھی آلم ہوں نہ اس کا معنی یہ نہیں ہے الہی انتل آلم خدا یا تو آلم ہے اور اب جب کہ تُو نے مجھے علم عنایت کیا ہے تو اس علم عنایت کرنے کے باوجود بھی تیری ذات کے مقابل میں خدایہ میں اب بھی جاہل ہوں ایسا نہیں ہے کہ تُو نے مجھے علم عنایت کیا ہے اب تُو بھی عالم ہے اور میں بھی عالم ہوں امیر المومنین فرق اِلَهِ اَن تَلْعَالِمُ وَعَنَ الْجَاهِلُ خدایہ تُو عالم ہے میں جاہل ہوں حَلْ يَرْحَمُ الْجَاهِلَ إِلَّا الْعَالِمُ لہذا خدا کے سامنے وہی آجزی وہی خضو لیکن خدایہ مجھے عزت انعیت فرما لوگوں کے سامنے عزت جائے وہ خدا بند عالم سے طلب کی امام حسن صلوات اللہ وسلم علیہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ظاہراں کسی نے آ کر امام سے کہا اور وہ جہودی تھا تو امام سے کہنے لگا انہ فی کا کبرا میں آپ کے اندر تقبر دیکھ رہا ہوں میں تقبر دیکھ رہا ہوں تو امام نے فرمایا فرمایا کہ کبریائی فقط خدا کے لیے ہے فرمایا یہ چیز جو میرے اندر تم دیکھ رہے ہو وَلَكِنَّ فِيَّ عِزَّتٌ یہ عزت ہے جو خدا بند عالم نے مجھے انعیت کی ہے یہ عزت ہے یہ کبر نہیں ہے عزت اور کبر میں عزیزان سادہ سا فرق جائے وہ میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ عزت اور کبر فقط خدا کے لیے سورہ حشر آیہ نمبر تئیس میں هوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيِّمِنُ الْعَذِيدُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ تکبر خدا کی صفت ہے خدا کی صفت تو ایک چیز جو انسان وہ خود اپنے اندر لاتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے ایک چیز نہیں ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ کبر ہے اور عزت جو حقیقت اور واقعیت ہے کہ جو خداوند عالم انسان کو انعیت کرتا ہے وہ خداوند عالم کی انعیت کرتا ہے خوب عزیزن یہ عزت ہم کیسے حاصل کریں انسان مومن کیسے عزت اس عزت الہی پر کیسے فائز ہوگا تاکہ انسان مومن عزیز ہے اور مومن کو عزیز ہونا چاہیے زلت مومن سے دور ہے حیحات منہ زلہ کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ زلت ہم سے دور ہے تو انسان عزت کیسے جو ہے وہ وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس مقام عزت الہی پر کیسے جو ہے وہ فائز ہو سکتا ہے عزیزاً اس کے عوامل میں سے ایک اہم ترین عامل وہ انصاف انصاف انسان کو عزت انعیت کرتا ہے مومن کو عزت انعیت کرتا ہے اور یہ انصاف ایک اہم ترین وہ عامل ہے جو انسان اور مومن کو عزت انعیت کرتا ہے مومن وہ عزیز ہے اور لہٰذا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اسی طرح جو ہے وہ انسان اپنے خانوادے کے ساتھ انصاف کرے انسان وہ معاشرے میں ہے اس معاشرے میں انصاف سے کام لے وہ حکومت جو انصاف سے کام لیتی ہے وہ حکومت اثر رکھتی ہے اور اس کے آثار ہیں جو انصاف سے کام لے ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں بہت ساری مثالیں کہ خداوند عالم کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے صفت انصاف اور حتی اگر انسان مومن نہ بھی ہو حتی کافر ہے اگر اس کے اندر وہ انصاف ہے معاشرے کے ساتھ انصاف اگر کرتا ہے اپنے حکومت میں وہ انصاف سے کام لیتا ہے یہ انسان اپنے اس معاشرے میں وہ اس لحاظ سے وہ عزت مند ہے اور خدا نے اس صفت کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کی ہے امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ جو لوگوں سے انصاف سے پیش آتا ہے جو لوگوں سے انصاف کرتا ہے خداوند عالم اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے پس انصاف وہ عزت کا باعث ہے انصاف سے انسان کو عزت ملتی ہے اور یہ عزت یہ انصاف وہ حتی انسان اپنے گھر میں ہے وہاں بھی انصاف سے کام لے اپنی بیوی بچوں میں ہے وہاں سے انصاف سے کام لے رسول خدا کی خدمت میں ایک صحابی دو بچوں کے ساتھ آیا اس نے اپنے ایک فرزند کو اس کا بوسہ لیا دوسرے کا بوسہ نہیں لیا رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے بچوں سے انصاف سے کام لے اگر ایک بچے کا بوسہ لیا ہے دوسرے بچے کا بھی بوسہ لیں انصاف کریں حتی اس یعنی اسے وہ نچلی سطح پہ آ کر آپ کہ ایک وہ گھر کے اندر ایک خاندان کے اندر ایک خانوادے کے اندر فرمایا انصاف سے کام لیں ایک کو بوسہ لیا ہے دوسری کا بہت صالح تاکہ دونوں کے درمیان انصاف کو قیم کیا جا سکے لہذا انصاف انسان کو وہ عزت اور مقام جائے وہ انعائت کرتا ہے لہذا معاشرے میں اگر انصاف جاری ہوتا ہے خدا و اندعالم ایسے معاشرے کو اور ایسے لوگوں کو اور ایسی حکومت جو انصاف سے کام لیتی ہے وہ عزت دیتا ہے اور ایک دوسری روایت میں امیر المومنین فرماتے ہیں الانصاف وہ افضل ترین فضائل میں سے وہ انسان کی فضیلتوں میں سے افضل ترین فضیلت ہے اور پھر فرمایا کہ جو بھی انصاف سے کام لیتا ہے اس سے بھی انصاف سے لوگ انصاف سے پیش آتے ہیں اگر انسان خود انصاف سے کام لیتا ہے خب اس کو بھی انصاف ملتا ہے اور پھر فرمایا ایک دوسرے مقام پر اِنَّ آدَمَ الْمَصُوبَتِ مَصُوبَتُ الْإِنصَاف کہ افضل ترین ثواب ثواب انصاف ہے جو خدا بند عالم انعیت فرماتا ہے اصول کافی میں جل نمبر دو کہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے یہ روایت ہے سلام علیہ وآلہ وسلم فرمایا افضل ترین آمال تین ہیں انسان جو آمال بجالاتا ہے ان میں سے افضل ترین آمال وہ تین عمل ہیں پہلا عمل جو آپ نے فرمایا افضل ترین عمل انصاف الناسی من نفسک کہ لوگوں کے ساتھ تم انصاف سے پیش آؤ انصاف سے پیش آؤ اور کیسے انصاف سے پیش آئیں حَتَّى لَا تَرْضَى بِشَيْءٍ إِلَّا رَضِيْتَ لَهُمْ مِثْلَحْ فرمایا کہ کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ کیسے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو اور جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ دوسرے لوگ میرا احترام کریں خب تم دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرو دوسروں کے احترام کرو انسان چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری برائی نہ کریں خب آپ بھی دوسروں کی برائی نہ کریں انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں خب آپ بھی دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں انسان چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ وہ صدق کو صفحہ سے پیش آئیں جھوٹ نہ بولیں آپ بھی دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں انسان چاہتا ہے میری کوئی غیبت نہ کریں آپ بھی دوسروں کی غیبت نہ کریں کوئی انسان جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسروں کے لئے اینا وہی پسند کرے انسان چاہتا ہے کہ اس کی ناموس ہمیشہ محفوظ رہے دوسرے لوگ اس کی ناموس کی طرف خیانت کی نگاہ نہ کریں خب حضید آپ بھی وہ دوسروں کی ناموس کی طرف یہی انصاف سے کام لیں دوسروں کے ناموس کی طرف خیانت آمید نگاہیں نہ کریں انصاف انسان جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسروں کے لئے وہی پسند کرے اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے یہ پہلا عمل انصاف دوسرا عمل وَمُوَاسَاتُكَ الْأَخَى فِي الْمَالِ کے مالی اعتبار سے وہ مومن بھائی سے مساوات سے کام لینا مساوات سے کام لینا یہ دوسرا عمل تیسرا عمل وَذِكُرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَال ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا اور خدا کا ذکر کرنا ہر حال اور ہم نے گزشتہ بہت پہلے جو ہے وہ اس زمر میں کچھ چیزیں عرض کی تھیں کہ وہ کہ خدا کا ذکر اور یاد خدا ہر حال میں انسان خدا کی یاد میں رہے اور یہ آسان نہیں ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ فقط خدا کی یاد کا ہونا فقط جو ہے وہ تصویر لے کر جو ہے انسان کچھ ذکر جو ہے وہ پڑھتا رہے اور زبان پر جو ہے وہ ذکر وہ ذکر ہو یہ فقط مراد نہیں ہے ذکر خدا جو اس حدیث میں آیا ہے ہاں وہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں اور کوئی ذکر الہی جو ہے وہ کرتا رہے لیکن فقط یہ ذکر زبانی مراد نہیں ہے ذکر یعنی خدا کی یاد میں انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو انسان میں تین حالتیں ہیں ایک انسان کے اندر غفلت کی حالت ہے ایک نسیان کی اور ایک ذکر اور یاد آوری کی اس لحاظ سے انسان کی تین قسمیں ہیں بعض انسان ہیں جو ذاکر ہیں ذاکر یعنی جو ذکرِ الہی میں ہیں جو یادِ الہی میں ہیں ذاکر یعنی جو یادِ الہی میں ہیں دوسرا ہے غافل اور تیسرا ہے ناسی بھول گیا خب ذاکر جو انسان خدا کی یاد میں ہو واضح ہے مطلب جو روشن ہے اور غافل اور ناسی غافل اور ناسی جو ہے وہ کن لوگوں کو کہیں گے کہ میں سادھا ایک مثال آپ عزیزان کی حدمت میں تاکہ ان دونوں کے ماہ بین ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے وہ واضح کر سکیں مثلا مثلا ہمیشہ جو ہے وہ اکثر البتا ہم اعلان بھی کرتے ہیں اور کہ نمازِ اولِ ماہ نمازِ اولِ ماہ مہینے کی ابتداء اب انشاءاللہ یکم ربی الاول جو ہے وہ مہینے کی ابتداء یکم ربی الاول سے ابھی ربی الاول کا مہینہ تو ربی الاول کی پہلی تاریخ کو ایک نماز ہے کہ جو رات میں پڑی جاتی ہے ایک نماز ہے جو دن میں پڑی جاتی ہے تو دن والی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک اس پورے دن میں اب کسی وقت بھی یہ نمازِ اولِ ماہ جو ہے وہ پڑھنا جس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور بہت زیادہ تاثیر ہے اس کے اثرات ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد صدقہ دیا جائے کہ دو رکر نماز ہے جس میں پہلی رکر میں الحمد کے بعد تیس مرتبہ سورہ توحید سورہ کل ہو اللہ اور دوسری رکر میں الحمد کے بعد تیس مرتبہ سورہ قدر انہا انزلنا یہ سورہ قدر تیس مرتبہ پڑی جائے اور نماز کامل کرنے کے بعد حسبِ توفیق صدقہ دیا جائے یہ نمازِ اولِ ماہ خوب ایک انسان اس کو یاد ہے کہ انشاءاللہ اولِ ماہِ ربی الاول خوب نمازِ اولِ ماہ جائے وہ پڑھنی ہے یاد ہے اور وہ مہینے کے اس پہلی تاریخ میں نماز کو پڑھتا بھی ہے یہ انسان زاکر یاد ہے اس کو دوسرا انسان کہ اس نے وہ اپنے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ماہِ اولِ ربی الاول انشاءاللہ جائے وہ نماز جائے وہ نمازِ اولِ ماہ پڑھنی ہے لیکن وہ ربی الاول کی پہلی تاریخ آجتی ہے یاد نہیں ہے دوسری تیسری پانچویں تاریخ کو یاد آتا ہے اوہ میں نے جائے وہ نمازِ اولِ ماہ پڑھنی تھی لیکن نہیں پڑھ سکا بھول گیا ہوں یہ انسان ہے ناسی یہ انسان ہے ناسی تیسرا انسان جائے وہ غافل غافل انسان جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اولِ ماہ ہے نہیں ہے نمازِ اولِ ماہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے غفلت میں غفلت اچھا نتیجے کے لحاظ سے غافل اور ناسی کا نتیجہ یہ کی ہے نتیجے میں لیکن فرق ہے ان دونوں کے ماہ بین جو غافل ہے اس نے نمازِ اولِ ماہ نہیں پڑھی جو ناسی ہے اس نے بھی نمازِ اولِ ماہ نہیں پڑھی لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ناسی کو جب یاد آیا وہ افسوس کرے گا غافل کو جب یاد آئے وہ افسوس نہیں کرے گا اس لیے کہ ہے ہی غافل اس کو کوئی توجہ اور پرواہ نہیں ہے اول ماہ ہو یا آخر ماہ ہو ایسا انسان ہوتا ہے غافل اور احادیث میں اور قرآن کی آیات میں بھی اسی طرح جو ہے کہ یہ ذاکر کے مقابل میں غافل کو ذکر کیا ہے قرآن میں آپ ملاحظہ کریں وَلَا تَقُن مِنَا الْغَافِلِينَ غافلین میں سے نہ ہو جاؤ غافلین میں سے نہ ہو جاؤ کہ وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ کہ جنہوں نے خدا کو بھولا دیا اور غفلت میں پڑ گئے وَلَا تَقُن مِنَا الْغَافِلِينَ کہ غافلین میں سے نہ ہو جاؤ تو انسان جہاں وہ ہمیشہ یاد خدا میں ہو یاد خدا میں رسولِ گرامی اسلام جب میراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نورِ الٰہی میں بیٹھا ہے اور وہ اس نورِ الٰہی میں اور وہ اس عزت و عظمت کے ساتھ اس عرشِ الٰہی پر ہے تو رسولِ خدا نے فرشتگان سے پوچھا کہ اللہ رسول اللہ مان ہوا یہ کون شخص ہے کہ ملکن ہوا کیا یہ کوئی فرشتہ ہے خدا کا کوئی عظیم فرشتہ ہے تو ملائکہ نے جواب دیا کہ نا یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے پھر فرمایا کہ کوئی نبی ہے کہا کہ نا یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے کون ہے یہ فرمایا آپ کی امت میں ایک شخص ہے آپ کا امتی ہے آپ کا امتی ہے تو پھر جو ہے وہ فرمایا کہ کال حادہ رجلن یا رسول اللہ اس شخص میں تین خصوصیات ہیں تین خصوصیات کہ خدا بند عالم نے جس کی بنا پر اس کو یہ عزت و عظمت اور بزرگی انعیت کی ہے عرش الہی پر تو فرمایا کہ ہوا رجلن کانا فی الدنیا لسانہو رتبا من ذکر اللہ یا رسول اللہ یہ شخص وہ ہے کہ جس کی زبان دنیا میں ذکر الہی سے تر تھی ہمیشہ خدا کی یاد میں ہمیشہ خدا کی یاد میں اور دوسری صفت مُعلقا وَقَلْبُهُ مُعلقا بِالْمَسَاجِد یا رسول اللہ اس کی دوسری صفت کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہوتا تھا یہ مسجدی تھا دل ہمیشہ مسجد میں اس کا ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس زمن میں اور روایات کچھ ارز کروں کہ شخص جائے وہ مسجدی ہے لیکن اگر وہ مریض ہو جائے فرض کرے اور مرض کی وجہ سے مسجد میں نہ آسکے اور باجمعات نماز نہ پڑ سکے تو خداوند عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کو مسجد والی نماز کا ثواب دو اس لیے کہ اس کا دل مسجد میں تھا اس کو مسجد والی نماز کا ثواب دو اور جو مجبوراں کبھی مسجد میں وہ آ جائے فرض کریں جائے وہ مجلس ترہیم رکھی ہے مسجد میں اور ویسے کبھی نہیں مسجد میں لیکن اب مجلس ترہیم میں وہ آنا پڑا ہے اس کو نماز کا ٹائم ہو گیا لہذا مسجد میں اس نے نماز پڑھی ہے لیکن دل نہیں ہے اس کا مسجد میں تو حکم ہوگا کہ اس کو گھر والی نماز کا ثواب دو نہ کہ مسجد والی نماز کا ثواب یہ دوسری صفت کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِد اور تیسری صفت جائے وہ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ قَتْتُ کہ یا رسول اللہ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کے لیے وہ گالی کا باعث نہیں بنا یہ گالی کا باعث نہیں بنا تو خدا کی یاد میں انسان کی زبان تر ہو ہمیشہ خدا کی یاد میں اس دوسری حدیث کو ملادہ فرمائے کہ جو رسول گرمی اسلام نے امیر المومنین کو جو وسیعتیں فرمائیں کہ رسول خدا نے فرمایا تین قسم کے لوگ تین چیزیں ایسی ہیں جو میری امت جن کی طاقت نہیں رکھتی میری امت میں ان کو بجا لانے کی طاقت نہیں ہے کون سی وہ تین چیزیں اپنے مال میں مومن بھائی کو مساوی قرار دینا اور وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کسی نے ایک معصوم کی خدمت میں جا کر ظاہر امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی خدمت میں وہ ایک علاقے سے آتا ہے اور امام نے مومنین کے احوال پرسی کی اور امام نے پھر فرمایا کہ کیا یہ یہ صفات ان مومنین میں لوگوں میں موجود ہیں تو کہا کہ یہ صفات مومنین ہمارے اندر موجود نہیں ہیں من جملہ ان میں سے ایک صفت آیا ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی نہ کرے اور یہ مومن بھی وہ اس پر ظلم نہ کرے اور فقط اپنی حاجت کے مطابق فقط نکال لے تو اور وہ راضی اور خوشحال ہوں اس بات پر کیا یہ صفت بھی ہے کہا یا رجیب رسول اللہ ایسا اخلاق اور صفت وہ ان مومنین میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے فرمایا کہ نہ پھر جو وہ امام زمان کے ظہور کے لیے یہ لوگ آمادہ نہیں ہیں امام کے ظہور کی بات کی اس نے تو فرمایا کہ نہ ابھی ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہو امام جب ظہور فرمائیں گے مومنین یک جان ہوں گے یک جان ہوں گے اور مومنین کے اندر یہ صفت موجود ہوگی ایک مومن ضرورت مند ہے دوسرے مومن کے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ اپنی ضرورت کے مطابق نکال لے تو یہ مومن بھی سوئے ذن نہ کرے اور یہ مومن بھی وہ اپنی فقط ضرورت کے مطابق نکال لے تو دونوں مومنین خوشحال ہوں گے اس بات پر فرمایا کہ جب ایسی صفت مومنین کے اندر پیدا ہوگی تو اس وقت ظہور فرمائیں گے یہ صفات جو ہے وہ مومنین کی فرمایا کہ میری امت ان تین چیزوں کی طاقت نہیں رکھتی المصاوات فی لیل اخی فی مال دوسری صفت وَال انصاف وَانصاف الناص من نفس کے لوگوں سے انصاف خود اپنے آپ سے اور لوگوں سے انصاف انسان اپنے آپ سے انصاف سے کام لے دوسروں کے ساتھ انصاف سے کام لے اور تیسری صفت فرمایا وَذِکرُ اللَّهِ عَلَى قُلِّ حَال اور ہر حالت بھی خدا کا ذکر کرنا خدا کی یاد میں اور پھر رسول خدا نے فرمایا وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ 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 اور میری ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیل ہے اور سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ وَاللَّهِ وَلَا وَاللَّهُ وہ ہمیشہ زبان پہ ہو تاکہ یہ ذکر زبان انسان کے دل میں اتر جائے یہ یاد جو زبان پر خدا کی یاد ہے یہ اس قدر انسان تقرار کرے تاکہ وہ یاد دل میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ انسان خدا کی یاد میں ہو اور پھر فرمایا کہ یہ یاد سے مراد خدا کی ذکر سے مراد یہ ہے وَلَكِنْ اِذَا وَرَدَ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذکر سے اور یادِ الٰہی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی حرام سامنے پیش آتا ہے تو یہ بندِ مومن خاف اللہ عز و جلہ یہ بندِ مومن وہ خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو وَتَرَكَهُ اور اس حرام کو ترک کر دے یادِ خدا یہ ہے انسان کے سامنے مالِ حرام پیش آتا ہے کہیں سے وہ مال رشوت کا مال خوب جس طرح کہ آج کل کب وہ محول اسی طرح ہے آج کل جو ہے وہ بل سینرڈ میں قبول ہوتے ہیں پاس کیا جاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ مال اس پر خرج کیا جاتا ہے انسان کے سامنے مال آتا ہے حرام کا مال رشوت کا مال ہے ربا کا مال ہے یا کسی مومن کے ساتھ دھوکہ اور فرار کر کے وہ مال وہ حاصل کیا گیا ہے یا کسی پر ظلم کر کے وہ یہ مال حرام انسان کے سامنے پیش آئے انسان ذکر خدا یعنی انسان کو خدا کا خوف ہو خدا کی یاد ہو اور وہ مال کو ٹھکرا دے یاد خدا یہ ہے انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو اور جب انسان خدا کی یاد میں ہوگا پھر خدا کی معصیت نہیں کرے گا پھر کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ لہذا فرمایا کہ انسان خدا کی یاد میں ہو انصاف انصاف انسان کو عزت انعائد کرتا ہے عزت انعائد کرتا ہے خب عزیزاں یہ انصاف کیسے جو ہے وہ ہم انصاف سے کام لیں اور انصاف البتہ بحث جو ہے وہ ہماری یہ طولانی ہے انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے تو عزیزاں انصاف کی ایک صورت آج ہم جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ انصاف کی اقسام میں سے پہلی صورت جو ہم آج بیان کریں گے اور کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ انصاف انسان خدا کے ساتھ انصاف کرے خدا سے بھی انصافی نہ کرے اور خدا کے ساتھ انصاف کیسے ہے پہلی صورت اس کی خدا کے ساتھ انصاف کی انصاف در اقل و اندیشہ انسان وہ خدا کے ساتھ فکر میں اندیشے میں اور اقیدے میں انصاف سے کام لے خدا کے ساتھ کسی کو شریق قرار نہ دے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریق قرار دیتے ہیں وہ اس نے انصاف نہیں کیا خدا کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ حسنِ ذن رکھیں خدا کے ساتھ بدگمانی نہ رکھیں اور جو خدا کے ساتھ بدگمان ہے اس نے خدا کے ساتھ انصاف نہیں کیا مثلا جو ہے وہ بعض لوگ خدا سے بدگمان ہیں ایک سادہ مثال جو ہے ایک تو مثالیں عرض کرو تاکہ یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو سکے ہم تاکہ اپنے وہ اقیدے میں اس کو ہم جاری کر سکیں خدا کے ساتھ بدگمانی مثلا جو ہے وہ کہ خدا ہمیں نہیں بخشے گا خدا نہیں بخشے گا یہ بدگمانی ہے خدا کی نسبت یا مثلا جو ہے وہ خدا خدا نے ہمارے اور دوسرے لوگوں کے مابین درمیان فرق رکھا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں جو خدا کو نہیں مانتے اور خدا کی معصیت اور وہ جو دنیا جہان کا حرام مال جنہوں نے اکٹھا کیا ہے اور وہ ان کی زندگی دیکھیں بڑی وہ رفاہانہ زندگی ہے ان کے اولاد اور بیوی بچے ماشاءاللہ ٹھیک اور صحیح و سالم ہیں میں ہوں جو مسجد بھی جاتا ہوں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے ظاہری دین پر بھی عمل ہے لیکن بیوی بچے کوئی مریض ہے کسی کو کچھ مسئلہ ہے فقر و فقر ہے خدا نے ہمارے اور ان کے درمیان وہ فرق رکھا ہے بدگمانی خدا کے ساتھ بدگمانی نائنصافی ہے خدا کے حق میں ہمیشہ خدا کے ساتھ حسن الزن رکھیں اور بدگمانی جو ہے وہ بے انصافی ہے اور عقیدے میں خدا کے ساتھ انصاف کی یہ مثال آپ ملعادہ فرمائے کہ رسولِ گرامی اسلام مدینہ کی گلی کوچوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بنی فہد کا ایک شخص بنی فہد قبیلے کا ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہے اور وہ غلام چیخ و پکار کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے نہ مارو خدا کے لیے مجھے نہ مارو اس کی زبان پر یہ بلند آواز سے کہ خدا کے لیے مجھے نہ مارو خدا کے لیے نہ مارو جو ہی اس غلام نے رسولِ گرامی اسلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ رسولِ خدا کے واسطے مجھے نہ مارو رسولِ خدا کے واسطے مجھے نہ مارو یہ بنی فہد کا یہ شخص جاہے وہ اس نے جاہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رسولِ خدا قریب پہنچ گئے ہیں اور اس نے رسولِ خدا کو دیکھتے ہوئے احتراماً وہ اس غلام کو مارنا چھوڑ دیا رسولِ خدا جب قریب پہنچے غضبناک ہوئے فرمایا کہ جب خدا کا واسطہ دیا اس نے اور تم نے جو ہے وہ مار سے ہاتھ نہیں روکا اور جب میرا واسطہ دیا اور میرا کہا اور مجھے تم نے دیکھ لیا تو تم نے جو ہے وہ پھر مارنے سے ہاتھ اٹھا لیا فرمایا کہ تم نے وہ یہ اس اپنے عمل میں تم نے شرک سے کام لیا ہے شرک سے کام لیا ہے اور لہٰذا فرمایا کہ تم مشرک ہو گئے ہو شرک سے کام لیا ہے شرک ہے خفی شرک جلی نہ بھی ہو شرک ہے خفی تم نے شرک سے کام لیا ہے کہ خدا کی قسم جب دی ہے تم نے ہاتھ نہیں روکا جب میری قسم دی ہے اور مجھے تم نے دیکھ لیا ہے فورا جا وہ تم نے ہاتھ روک لیا ہے وہ بندہ خدا اس نے رسول خدا سے وہ فورا جو اس نے استغفار کی غلام کو خدا کی راہ میں آزاد کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم استغفار نہ کرتے اگر تم استغفار نہ کرتے تو میں تمہارے تمہیں شرک کا تمہارے بارے میں حکم کرتا کہ تم مشرک ہو گئے ہو اور خدا کے عذاب کے حق دار تم قرار پاتے ہیں لہذا اندیشے اور فکر میں انسان عقیدے میں خدا سے انصاف سے کام لے تو پہلی قسم جا ہے وہ خدا کے ساتھ انصاف یعنی انسان عقیدے کے لحاظ سے وہ انصاف سے کام لے کہ انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو توفیق انعید فرمائے کہ یہ عزت جو انصاف کے نتیجے میں جو عزت انسان اور مومن کو حاصل ہوتی ہے اور اس کی وہ پہلی قسم جا ہے وہ انصاف بے خدا خدا کے ساتھ انصاف کہ خدا بند عالم ہم سب کو یہ انعید فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ قَاللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُ اللَّهُ قُفُوًا اَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد المصطفی اللہم صلی علی مرتبا اللہم صلی علی فاطمت الزہرا اللہم صلی علی الحسن المشتبا اللہم صلی علی الحسین شہید ابی کربلا اللہم صلی علی بن الحسین اللہم صلی علی محمد بن علی اللہم صلی علی جعفر بن محمد اللہم صلی علی موسی بن جعفر اللہم صلی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی اللہم صلی علی ابن محمد اللہم صلی علی الحسن الاسکری اللہم صلی علی القائم المہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ و صحل مخرجہ اوسیق و نفسی بے تقوی اللہ عزیزان خطب دعوے میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کے وسیعت کرتا ہوں انشاءاللہ خدا بندی عالم یہ تقوی ہم سب کو انعیت فرمائے عزیزان خدا کے ساتھ انصاف پہلی صورت اس کی یہ کہ عقیدے میں خدا بندی عالم کے ساتھ انسان انصاف سے کام لے خدا کا شریک قرار نہ دے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ حسنِ ذن رکھے اور سوہِ ذن خدا کے ساتھ ناانصافی ہے دوسری صورت خدا کے ساتھ انصاف کی کہ خدا بندی عالم نے جب نعمتیں انعیت کی ہیں تو ان نعماتِ الہی سے معصیت اور خدا کی نافرمانی نہ کریں اور جو خدا بندی عالم کی نعمتوں سے خدا کی نافرمانی اور خدا کی معصیت کرتا ہے اس نے خدا سے انصاف نہیں کیا اس نے خدا سے انصاف نہیں کیا خدا بندی عالم نے کہ جو نعمات دی ہیں ان کو گناہ میں اور معصیت میں خرچ کرنا اس حدیثِ قدسی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حدیثِ قدسی کنز الفوائد میں جل نمبر ایک میں فرمایا یبنا آدم اے اولادِ آدم ما انصفتنی تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا خدا فرما رہا ہے اے فرزندانِ آدم کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کیسے اتحببو الیکہ بن نعم کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تم لوگوں سے کیسے اپنی نعمات دے کر نعمتیں دے کر میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے لہذا اپنی محبت کے اظہار کی غرض سے میں نے نعمات تمہیں دی ہیں اور تم لوگوں نے کیا کیا وَتُبْغِضُ عِلَيَّ بِالْمَعَاسِي اور تم لوگوں نے گناہوں کے ذریعے میرے ساتھ دشمنی کی ہے میرے ساتھ دشمنی کی ہے وہ میری معصیت کر کے عزیزاں خداوند عالم نے جو نعمات دی ہیں کہ خداوند عالم نے وہ آنکھیں دی ہیں یہ نعمتِ الٰہی ہے اور انصاف یہ ہے کہ اس نعمتِ الٰہی کو وہ حرام میں وہ خرچ نہ کیا جائے یہ خدا کی نعمت ہے اس کو حرام میں خرچ نہ کریں حرام میں خرچ کرنا ایسی چیز جس کی طرف دیکھنا وہ حرام ہے اس کی طرف نگاہ نہ کریں اور خصوصاً ابھی نوجوان ہمارے وہ بیٹے بیٹیاں کہ اب تو گناہ کرنا پہلے ذرا شاید مشکل ہوتا ہو اب تو آسان ہو گیا ہے بہت آسان گناہ جائے ہو اب ہر ہرے کے ہاتھ میں وہ گناہ البتہ اس کو جیسے استعمال کریں کہ یہ آلہ جو ہے وہ آلہ فساد اس سے گناہ کا اگر استفادہ کرنا کوئی چاہے تو عزیزاً اگر ایمان کوئی ہے خدا نے یہ نعمات دی ہیں آپ کو یہ وقت دیا ہے آپ کو جوانی دی ہے خوب کوئی غلط سائٹ کھول کر اور اس سے انسان جو ہے وہ گناہ کرے عزیزاً یہ نعمتِ خدا خدا کے ساتھ انصاف نہیں ہے خدا کی نعمت کو وقت کو جوانی کو اور ان نگاہوں کو اور ان کوہ کو خدا کی معصیت میں خرچ نہ کیا جائے خداوند عالم نے زبان دی ہے اور اس زبان کو خدا کی یاد میں خرچ کیا جائے گناہ سے جھوڑ سے غیبت سے توحمت سے وہ گناہ اور معصیت میں خرچ نہ کیا جائے خداوند عالم نے کان دیئے ہیں یہ نعمت ہے خداوند عالم نے یہ زندگی دی ہے خدا کی نعمت ہے اس کو خدا کی معصیت میں اور جو بھی خدا کی ان نعمات کو وہ خدا کی معصیت میں خرچ کرتا ہے اس نے خدا کے ساتھ انصاف نہیں کیا خدا کے ساتھ انصاف کیا جائے یہ دو تیسرا ہے خدا انصاف خدا کے ساتھ انصاف انصاف در دعا دعا میں خدا سے انصاف کیا جائے کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ کوئی تفصیل جو ہے وہ آپ عزیزان کی حدمت میں عرض کروں فقط جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کی شرائط ہیں دعا کی ایک شرط یہ ہے اخلاص السریرہ انسان جا ہے وہ باطن خالص خلوص باطن سے خلوص دل سے دعا کرے پہلی شرط جا ہے وہ اس اخلاص السریرہ جا ہے وہ ایک شرط جو معصومین نے بیان فرمائی کہ قرآن نے جس سے فرمایا دعاو اللہ مخلصین اللہ الدین کہ خلوص کو اگر پہچاننا ہو کہ انسان جب سخت مشکل میں وہ مبتلا ہو جائے اور انسان کو نجات کو کوئی راستہ نہ ملتا ہو جب انسان وہ ایسا انسان جب دعا کرتا ہے خلوص دل سے دعا کرتا ہے انسان عام حالت میں جب دعا کرتا ہے اسی خلوص کے ساتھ دعا کرے یہ دو تیسرا اہزار نیا حضور قلب انسان جو دعا کر رہا ہے اس کا پتہ تو ہو کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں خدا بند عالم حضور قلبی جب وہ ہونی چاہیے اور تیسرا فرمایا کہ معرفت الوسیلہ وسیلے کا علم ہو اور چوتھی چیز فرمائی الانصاف فی المسعلہ خدا بند عالم سے جو سؤال کیا جا رہا ہے اس میں انصاف سے کام لے ہاں اگر کسی کی چھت جا ہے وہ اگر ٹپکتی ہو تو وہ یہ دعا نہ کرے خدا یا بارش نہ برسا ہاں خود اپنی چھت کو ٹھیک کرو یہ دعا کرنے کہ خدا یا سیرے سے بارش نہ برسا تاکہ میری چھت جا ہے وہ نہ ٹپکے خب یہ انصاف نہیں ہے انصاف انسان دعا میں انصاف سے کام لے یہ دوسری چیز اور آخری چیز جب آپ عزیزان کی حدمت میں کہ چوتھی چیز جو ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ انصاف سے جو ہے وہ خدا بند عالم کے ساتھ انصاف کہ جب خدا بند عالم نے نعمتیں دی ہیں تو شکر گزاری خدا انصاف خدا کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہو خدا بند عالم کی ان نعمات کا کہ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ فَبِعَيِّ آلَائِ اور شکرانِ نعمت جس نے نہیں کیا فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے انسان کی جو نعمات کو بھلا دے اور شکرِ الٰہی بجا نہ لائے انصاف خدا کے ساتھ یہی ہے کہ اس کی نعمات کا شکر کیا جائے اور ان نعمات کی یاداوری کیجئے اور شکرِ نعمت جائے وہ بجا لائے جائے کہ انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو توفیق انعیت فرمائے یہ انصاف بخدا خدا کے ساتھ انصاف ہم صحیح معنوں میں وہ انصاف کر سکیں اور انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے کہ انسان کا خود اپنے ساتھ انصاف ہے ایک انسان لوگوں کے ساتھ انصاف ہے تو کس طرح انسان اپنے ساتھ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ کیسے انصاف کرے اور یہ انصاف انسان اور مومن کی عزت کا جائے وہ باعث بنتا ہے اور آخری نکتہ جائے وہ کہ جس طرح کے آپ ملکی حالات کو اور قومی حالات کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ آہ بل جو منظور ہوا ہے آہ ظاہر میں وہی ناموس صحابہ اور ناموس اہلِ بیت بل جو ہے وہ اور اس کی سزاؤں سے متعلق جو وہ بل کہ اس بل کے آثار ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گلگیت اور بلتستان کے حالات جو ہے وہ وہ نہیں معلوم آپ کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں کہ جو وہاں کی صورت جو ہے وہ پیش آگئی ہے اور یہ انقریب اگر جو ہے یہ بل اسی طرح وہ باقی رہا تو اور یہ وہ بیرونی اب نہیں معلوم کہ یہ باقیدہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر امن کو تباہ و برباد کیا جائے اور لوگوں کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے اس بل کے نام پر اور یہ بل جو ہے وہ حقیقت میں کہ جو ناموس صحابہ کا نام فقط جو ہے وہ اس کے دیا گیا ہے واہ الا پیچھے کوئی اخلاص نہیں ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے یہ بل وہ پیش کیا گیا ہو اور اس وہ بل کے مطابق جو ہے وہ عمل فقط فساد کے لیے ہے اور جس طرح کے بزرگان نے بھی وہ قرار مراراً اس بارے میں جا وہ کہا گیا ہے کہ یہ بل مبہم ہے کوئی مومن اور کوئی مکتب اہلِ بیت سے ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کہ جن کا جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کرتا ہو لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اور واقعیت ہے اس بل کے ذریعے کچھ ایسے افراد کے جو اسلام میں ملعون شمار ہوئے ہیں اور جس میں خود رسولِ گرامی اسلام نے اور خدا بندِ عالم نے جن پر لعن کی ہے خوب ان کو منوانا چاہ رہے ہیں ان کو منوانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایسا بلوں کے ذریعے جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے اللہ ان کے خانہ جنگی شروع ہو اور لوگوں کو اور مومنین اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑایا جائے اس بل کے جو ہے وہ نام پر لہذا ہمارے بزرگاں نے تفصیلا اور بار بار کہا ہے کہ یہ بل مبہم ہے اور رات کی تاریکی میں اور وہ جس طریقے سے یہ بل جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے چور دروازے سے جو منظور کروایا گیا ہے یہ سینٹ میں کتنے لوگ تھے جب یہ بل منظور ہوا اور سمبلی میں کتنے لوگوں نے اس بل کو منظور کیا اور سینٹ میں جو ہے جو حال آپ کے سامنے یہ وہ موجود ہے کہ جس چور دروازے سے بل کو منظور کیا ہے اور بل میں جو چیز اہم چیز ہے کہ وہ مبہم ہے توہین مبہم میں نے معلوم توہین کا ایک حقیقت کو بیان کرنا خب آئے یہ بھی توہین ہے خب اگر یہ قیدہ کلیہ ہے تو اس صورت میں جائے وہ خب بہت سارے بزرگان ہمارے برادران اہل سنت کے بہت زیادہ بزرگان اس نرگے میں آتے ہیں اور وہ ابتدائی ترین کتابیں احادیث کی کتابیں صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو دیگر وہ سارے کے ساری اس کے اندر آتی ہیں پھر ان کو سزا دی جائے لہذا بل جائے وہ اس اعتبار سے مبہم ہے اور خود صحابی کا ملاک کیا ہے خب یہ بھی مبہم ہے خود برادران اہل سنت کے ہاں صحابی کا ملاک کیا ہے ان کے اندر جائے وہ اتفاق نہیں ہے خب ان دو چیزوں کو جائے وہ واضح اور روشن ہونا چاہیے کہ جب ایک سزا اور دوسرا جو ہے وہ میں یہ عرض کروں کہ خود ہمارے برادران اہل سنت جائے وہ اس کی قائل ہیں ہم اہل بیعت کے بارے میں اسمت کے قائل ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان صحابہ کے اسمت کا قائل نہیں ہے کوئی بھی قائل نہیں ہے خود جب اسمت کا قائل نہیں ہے تو اگر کسی سے خطا ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ خطا کو خطا کہتا ہے تو اس صورت میں آیا اس کو وہ توہین کے زمرے میں شمار ہوگا توہین کے زمرے میں جو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اس بل کے اثارات ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں لہذا وہ ملت کو اور قوم کو آگاہ ہونا چاہیے اور اگر صحیح وقت پر اقدام نہ کیا گیا اور اگر نہ کیا جائے تو تاریخ میں جس طرح کے وہ غدیر کے ساتھ ہوا ہے جس طرح کے کربلا میں ہوا ہے اور کربلا میں جو کربلا پیش آئی ہے اس وقت کے جب ان لوگوں نے صحیح اقدام وقت پر اقدام نہیں کیا اور جو حالات پیش آئے ہیں یہی حالات جو ہیں وہ ابھی پیش آ سکتے ہیں لہذا مومن ہشیار ہوتا ہے اور جب وقت ہے ایک قدم اٹھانے کا تو وہاں پر وہ قدم اٹھایا جائے وہ قدم اٹھانا لازم اور شریع ذمہ داری بنتی ہے انسان کی کہ وہ قدم اٹھایا جائے اور جن لوگوں نے تاریخ میں قدم نہیں اٹھایا اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ روایات کو جائے امام مصحب بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ امام سے حدیث ہے فرمایا کہ قرار یہ تھا کہ وہ ستر ہجری کی اس دہی میں کہ ہماری اہلِ بیعت کو فرج حاصل ہو حکومت اہلِ بیعت قائم ہو اور جب یہ واقعہ کربلا پیش آ گیا اور امت نے وہ صحیح قدم نہ اٹھایا اور یہ واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت خداوند عالم نے وہ ہماری اس فرج کو وہ مؤخر کیا اور ایک سو چالیس ہجری میں وہ ہماری فرج کو قرار دیا اور ایک سو چالیس ہجری میں کہ جب بعض لوگوں نے اپنی وظیفے پر عمل نہ کیا تو خداوند عالم نے ہماری اس فرج کو اور حکومت اہلِ بیعت کو ایک غیر معلوم مدت کے لیے قرار دیا کہ یہ کب جائے وہ فرج حاصل ہوگی کہ جس کے لیے ہمیشہ ہم وَعَجِّلْ فَرَجَوْا ہم کی دعا کرتے ہیں کب فرج ہوگی اس کی وجہ کیا ہے امام موسعب نجافر فرماتے ہیں خداوند عالم نے کہ جب مومنین نے اپنے وظیفے پر عمل نہ کیا جب مومنین نے اپنے وظیفے پر عمل نہ کیا تو خداوند عالم نے مجھے اختیار دیا اس لیے کہ امام امام موسعب نجافر حجتِ الہی تھے اپنے دور میں اس حجتِ الہی کو خدا نے اختیار دیا فرمایا کہ یا تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا ان پر ہم عذاب نازل کریں یا پھر آپ ان کی مصیبت کو خود اپنی جان پر خریدیں اپنی جان پر لیں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مومنین کی اس مشکل اور مصیبت کو اپنی جان پر خریدا اور چودہ سال قید امام کو اور شہادت امام نے قبول کی برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا عزیزان جو جو وظیفہ ہے اور اگر صحیح موقع اور وقت پر وہ اقدام نہ کیا جائے اور قدم نہ اٹھایا جائے تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ برے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نتائج جو ہے وہ نہیں نکلتے لہذا ابھی جو بزرگان نے یکم رب العوال کی جو تاریخ دی ہے خوب اس میں ایک تو مومنین کو آگاہ ہونا چاہیے اور ذہنی طور پر بھی امادہ ہونا چاہیے کہ اب وہ اہلِ بیعت کے لیے جس طرح پہلے میں نے ختمے میں عرض کی امیر المومنین سے روایت ہے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت پر کہیں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے مال کا خرچ کرنے کی ضرورت پڑے اپنا مال خرچ کریں گے اور اپنی جان کے خرچ کی اگر باری آئے تو اپنی جان کا خرچ کریں گے المتبادلون فی ولایتنا اہلِ بیعت کی ولایت میں بزل کرنے کا وقت آیا ہے لہذا اس کے لیے ہم آمادہ رہیں اور دوسرے مومنین جو آگاہ نہیں ہیں ان تک جو آگاہی یہ پہنچائیں اور ان تک جو اس پیغام کو پہنچائیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو اور حامی و ناصر انشاءاللہ ہو خدا یا بحق کے امام زمان امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے یار و انصار میں ماشور فرما خدا یا بحق زہرہ تمام مومنین اور دنیا جہان میں سب کی حفاظت فرما خدا یا علماء آلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم مدائم فرما خدا یا وطن عزیز کو استحکام انعائت فرما اور جو وطن عزیز کے کو تباہ کرنے کی درپے ہیں خدا یا قبل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما خدا یا ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ الْأَبْتَرْ صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی